لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ بہت پیاری بات یاد آئی ایک بار ایسا ہوا حضور کے دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی وہ چھوٹی سی تھی بزائر گانس بوسکی بنی تھی چھوٹی سی تھی پھر جب مسلمانوں کی تاندان بڑھ گئی تو مسجد بھی بڑھا دی گئی جب مسجد بڑھی نا تو مسجد بڑھی تو کچھ صحابہ کے مکانات جو مسجد سے کچھ دور تھے وہ آگے مسجد کے قریب انہی میں سے حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلیب کا گھر بلکل مسجد کے قریب ہو گیا اب جب بارش ہوتی نا تو ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا پرنالہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں پنڈال 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 نہیں پنڈال پنڈال ہاں تو وہ پرنالہ اب سمجھ گئے نا پرنالہ پنڈال تو پرنالہ جو تھا بارش ہوتی تھی تو اس سے جو پانی گرتا تھے دھر 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 جو پانی گرتا ہے ایک ساتھ جمعوں کے چھت سے تو وہ نمازی جو وہ راستہ وہی تھا تو نمازیوں پہ گرنے لگا اب جب نمازیوں پہ گرنے لگا تو کیا وہ پتہ ہیں حضرت فاروق اعظم تھے وہ انہوں نے سوچا ہو رہا ہے کیا نقصان نمازیوں کو تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو پنڈال کو کھیچ لیا اور کھیچ کر اس کو کنارے ڈال دیا کیونکہ تکلیف کس کو رہی تھی ظاہر سی بات ہے آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد اگر مسجد کی گلی میں پانی جمتا ہے اگرچہ ہمارے لوگ بہت سارے نماز کو نہیں جاتے لیکن ان کو اتنا درد تو ہے کہ بھئی چلو ہم نہیں جاتے لیکن نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ ہمدردی کرتے بھئی اس کو صاف کرو یہ کرو وہ کرو مسجد میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے مسلمان بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو مسجدوں کو ویران مت کرو نمازوں کی پابندی کرو اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناو یاد رکھنا اگر تم نمازی نہیں بنے اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہیں بنایا تو قیامت کے دن پشتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آپ یہ جو کہتے ہونا کہ ٹائم نہیں ٹائم نہیں یاد رکھو اللہ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہے نماز کے پابند بنو نماز کی برکت سے اللہ ہر گناہ سے تمہیں بچائے گا آج کیا حالات ہے مسلمان نماز نہیں پڑتا تو نماز نہیں پڑنے کی وجہ سے کبھی سٹے کے قریب کبھی جوا کے قریب کبھی کیرم کے قریب کبھی زنا کے قریب ایک وقت تو وہ تھا جب مسلمان زنا کے الفاظ سنتا تھا تو لرز جاتا تھا اور آج ایسا وقت آ گیا کہ مسلمانوں کی بستی میں زنا ہو رہا ہے بچیوں سے چھیڑ چھاڑ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ شادی شدہ عورتوں پہ بدنظری ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں بے نمازی ہونے کی نوست ہے کیونکہ جب مسلمان نمازی بنے تو قرآن کہتا ہے انس صلات تنہا انیل فہشائی والمنکر کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے تو بھائیوں نمازی بنو نماز کی برکت سے ہر گناہ سے بچھو گے اللہ نماز کی برکت سے گھروں میں برکت دے گا رزق میں برکت دے گا اولاد کو باوفہ بنائے گا بڑی بڑی بیماریوں سے بچھو گے بڑی بڑی تبائیوں سے بچھو گے بڑی بڑی آفتوں سے بچھو گے مائے اور بہنیں موجود ہیں تو میں بھی ان سے کہتا ہوں میری بہنوں نماز کی پابندی کرو پردے کی پابندی کرو سیریل مت دیکھو کانے مت سنو گھر میں تلاوت قرآن کی عادت ڈالو اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو اگر تم نے اپنے بچوں کو دین سے قریب نہیں کیا تو یہ تمہارے بچے بڑے ہو کر تم سے بے وفائی کریں گے بڑھاپے میں تمہیں آنکھیں دکھائیں گے تمہیں گھر سے باہر کریں گے اس وقت تو تم چار چار آسموں سے رو گے اس وقت تو رونا تمہیں کام نہیں آئے گا اس وقت تو رونا تمہیں کام نہیں آئے گا اگر آج تم نے اپنی اولاد کو دین کا وفادار نہیں بنایا تو تمہاری اولاد تمہاری وفادار بھی نہیں ہو سکے گی اگر اولاد کو اپنا وفادار دیکھنا ہے تو تم اپنی اولاد کو پہلے دیندار بناو دین کا وفادار بناو تاکہ تمہاری اولاد آگے چل کر بڑی ہو کر تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے جو اولاد دیندار ہوتی ہیں وہ بڑھاپے میں ماں باپ کو ستاتی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کا سہارا بنتی ہے ماں باپ کی مدد کرتی ہے ہم نے تو دنیا کی تعلیم پہ بہت توجہ دی لیکن دین کی تعلیم پہ ہم نے توجہ نہیں دی ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچے کو مارا لیکن ہم نے نماز جانے کے لیے بچوں کو نہیں مارا ہم نے ٹیوشن جانے کے لیے بچوں کو ڈانٹا لیکن نماز جانے کے لیے ہم نے بچوں کو نہیں ڈانٹا ایک دن بچہ اسکول نہیں جاتا تو ماں باپ بیچائن ہو جاتے ہیں بچہ ایک وقت تک ہی نماز کو نہیں جاتا تو ماں باپ بیچائیں کیوں نہیں ہوتے اللہ ہو اکبر اسکول بھی بھیجو ٹیوشن بھی بھیجو لیکن اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی تو بھیجو اس لیے کہ اسکول اور ٹیوشن جائے گا تو وہ دنیا میں عزت کمائے گا اور نمازی بنے گا تو وہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا رب کی بارگاہ میں عزتدار بنے گا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہو اکبر فاروق کے عظم نے وہ پرنالہ نکالا پنڈال اور نکال کر کے اس کو ڈال دیا حضرت عباس حضور کے چچا آئے آنے کے بعد دیکھا کہ پنڈال نہیں تھا جب دیکھا کہ پنڈال نہیں تھا تو وہ سیدھا گئے فاروق عظم کے پاس اور کہاں امیر المومنین آپ نے میرے گھر کا پنڈال کیوں نکالا پرنالہ کیوں نکالا انہوں نے کہا اے امی رسول یعنی اے رسول اللہ کے چچا اس پنڈال کا جو پانی گرتا تھا وہ نمازیوں کو تکلیب دیتا تھا اس لئے میں نے نکالا بولو عضرت صحیح تھا کی نہیں تھا صحیح تھا نا لیکن عضرت عباس نے کیا کا پتہ ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پرنالہ ہے یہ میں نے نہیں لگایا تھا یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا یہ پرنالہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا فاروق عظم لرز گئے اب نمازوں کو فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ دو نمبر کی بات ہے جس کو میرے نبی نے لگایا تھا جس کو میرے نبی نے لگایا تھا میں اس کو کیسے نکال سکتا ہوں فرمایا چلو فوراں لگا دیتے ہیں اب عضرت عباس سے پوچھتے ہیں اے نبی کے چچا یہ بتاؤ جب نبی نے لگایا تھا تو کس شان سے لگایا تھا تاکہ حضور کا عشق حضور جس کو لگا دے میں نکال نہیں سکتا کس شان سے لگایا تھا حضرت عباس نے کہا شان سے تو اس طرح لگایا تھا مجھ سے کہا تھا میرے نبی نے چچا آپ میرے کندوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کندوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے آپ اپنے گھر پہ پرنالہ لگائیں تو میں نے عزت کیا تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا کہا تھا میرے ماں باپ چچہ ہو کر کیا کہا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ میں آپ کے کندوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو سرکار نے کہا تھا چچا میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کندوں پہ کھڑے رہیں اور آپ لگائیں تو کہا میں حضور کے کندوں پہ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگایا فاروق عاظم کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا اے امی رسول ماف کرنا اب حضور نے اپنے کندوں پہ کھڑے رہ کر کہ تم سے پرنالہ لگوایا تھا اب میرے کندوں پہ آپ کھڑے رہیں اور اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگا دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اب ہم نفع نقصان نہیں دیکھتے جس کو محبوب نے لگایا اس کو ہم نے لگایا جس کو محبوب نہ لگایا اس کو ہم کیوں لگایا تو فاروق عاظم نے اپنے کندوں پہ کھڑا کیا دنیا وہ منظر دیکھ رہی تھی صحابہ کی آنکھوں میں آسو تھے کہ فاروق عاظم کا عشق رسول کیسا ہے کہ حضور کے ہاتھ کا لگا ہوا پرنالہ فاروق عاظم ہزار ہاں نقصان کے بعد اس کو نکالنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ صحابہ کا عشق رسول تھا اور بات حضرت عباس کیا یہ تو ایک پیاری سی بات یاد آگئی عباس حضور کے کیا تھے بولو کیا تھے چچا تھے ظاہر سی بات ہے چچا کی عمر زیادہ تھی اور حضور کی عمر ان سے کم تھی ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا اب عمر میں کتنا فرق تھا کتنا فرق تماملوں میں عمر میں اتنا فرق تھا کہ جب حضور جھولے میں تھے اس وقت حضور سے ملنے کے لئے حضرت عبد المتلیب حضرت عباس کو بیشتے تھے وہ مشہور روایت جو نا حضرت عباس ہی کی ہے حضرت عباس کو حضور نے کہا یہ عباس میرا بیٹا دلہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بچہ حلیمہ کے گھر ہے ارے جا کر اس کی خبر تو لا کہ وہ کس حال میں ہیں تو حضرت عباس کہتے جب میں گیا نا حلیمہ کے گھر اس کے گاؤں میں میں پہنچا صبح سے نکلا شام کو پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ رات کا وقت ہے شام کا وقت ہے اور چاند ادھر ادھر ہوتا ہے میں نے دیکھا یہ چاند ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے تو جب میں نے دیکھا کہ حضور جھولے میں سو رہے تھے انگلی اٹھائے ہوئے تھے انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر ہوتا ہے اور انگلی ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر ہے یہ روایت حضرت عباس کی ہے اس کا مطلب عباس کی عمر کتنی بڑی ہوگی میرے امام کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تضطع ابباس کی عمر بڑی تھی کسی صحابی نے ان سے پوچھا ابباس آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں کیا پوچھا آپ بڑے ہیں کہ بولو مطلب کیا تھا پہی نبی سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا تو یہاں جو بڑا پن پوچھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی عمر پوچھی جاری نا تو کیا کہا آپ بڑے ہیں یا سیدھا سادھا جواب کیا تھا بڑا مراد یہ ہے کہ بڑا میں میری عمر زیادہ ہے بڑا میں ہوں لیکن صحابی کا عقیدہ صحابہ کیسے بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں تضطع ابباس چچا ہو کے جواب دیتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے بڑے تو حضور ہی ہیں میری عمر دیکھو یہ ہے دین یہ ہے اسلام یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عقیدے پر قائم رکھے صحابہ کی عشقی رسول کا صدقہ تا فرمائے